ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میزبانی خدا پروگرام لے کر میں نصیراز بھی آپ کے خدمت میں حاضر ہوں مائے مبارک رمضان سے متعلق یہ خصوصی پروگرام ہے جو روزانہ آپ کے خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام میں سوال جواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے آپ کے جو بھی دینی مسائل ہوں سومو سلات سے متعلق روزے سے متعلق نماز اور عبادت سے متعلق آپ ہمارے اسکین پر دیئے ہوئے نمبر پر کال کریں اور کال کر کے آپ یہ سوالات ابھی پوچھ سکتے ہیں ناظرین پروگرام آپ کے علمے ہیں یہ پروگرام روزانہ شام کو پانچ سے چھ بہے تک پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام میں تعاون کر رہے ہیں محترم جناب فقراللسل رزبی صاحب میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ابتدار میں فقراللسل صاحب کے خانوالے کے مرہومین کے نام لے رہا ہوں آپ انہیں سورہ ہند اور سورہ توحید کے ذریعے حصال فرما دے سید امیر حسن ابن قاظم حسین کنیز بانو بنت عبادت حسین سید شمس الحسن ابن امیر حسن سید قبر الحسن ابن امیر حسن مولانا سید عالم علم الحسن ابن امیر حسن سیدہ نرجید فاطمہ بنت عبیر حسن تسلیم فاطمہ بنت تہذیب حسن سید اقبال حسین ابن اتوار حسین اور سید اختر حسین ابن حمید حسین انتوام مرہومین کو عیسال فرما دیں حضرین ہمارا نمبر آپ کے سکیم پر موجود ہے 976-976-124 اس نمبر پر کال کیجئے اور کال کر کے اپنے مسائل ابھی دریافت کیجئے اس درمیان مولانا آپ کے خدمت میں آج ماہ رمضان کی ساتھ تاریخ ہے ساتھوی تاریخ کی دعا پیش کر رہے ہیں اور اس دعا کے بعد دعا کے بعد حد بھی فرمائیں گے آپ اسے ضرور سمات کیجئے حضور ساتھوی تاریخ کی دعا ہمارے ناظرین کی خدمت میں آپ فیش کریں اور اس کی بزارت پر اللہ حولہ و لا قوت اللہ باللہ العلی العظم حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہ علیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم و آلہ الطیبین الطاہرین من حفوات ہی و آسا میں ورزخنی فی ہے ذکر کا بدوامے بتوفیق کا یا حادی المبللین خدا یا آج کے دن سیام و قیام پر میری مدد فرماؤ اور مجھے ہر بکواس اور ہر گناہ سے دور رکھنا اور اپنے ذکر کا دوام عطا فرماؤ اپنی توفیق کے سہارے اے گمراہوں کی ہدایت کرنے والے اس دعا میں پچھلی دعاوں کی طرح ماہ مبارک رمضان کے روموں پر اور اس کے دنوں میں قیام کرنے یا اس کی راتوں میں قیام کرنے میں اس کی مدد حاصل کرنے کے لئے ہم خدا کی بارگاہ میں دس بدعا ہیں کہ پروردگار آج کے دن ہمیں قیام اور سیام میں میری مدد فرماؤ مفہوم دعا یہ ہے کہ اگر خدا کی مدد نہ ہو تو ہمارا قیام مکمل نہیں ہے اور اگر اس کی استعانت نہ ہو تو ہمارا روضہ بھی مکمل نہیں ہے یہ تو معبود ہے جو اپنے رحم و کرم سے ہمارے عمل کو عبادت قرار دیتا ہے ہم عبادت میں بھی اس کے محتاج ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو وقت رہتے ہوئے بھی عبادت کی توفیق حاصل نہیں کر پاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے عبادت نہیں کی ہے بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ خدا نے انہیں اس قابل نہیں سمجھا کہ اپنے سامنے اپنے روبرو اس کو بندے کے اعتبار سے کھڑا جائے لہٰذا ہماری دعا ہے پروردگار ہم جو قیام کر رہے ہیں جو روضہ رکھ رہے ہیں اس میں ہماری مدد فرما یعنی ہمارے عمل کو تو روضہ اور نماز قرار دے صرف عمل نہیں کرنا ہے بلکہ گناہوں سے بچنا بھی ہے جنب نیفی ہے من حفوات ہی با سامن اس لئے کہ بہت سے لوگ ہیں جو روضہ نماز تو کر لیتے ہیں لیکن گرائیوں سے بچتے نہیں ہیں قرآن کریم کا ارشاد ہے بے شک نماز انسان کو بناہوں سے فہشا سے منکرات سے غوگ دیتی ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور برائی میں بھی ملوکس ہم یہ تو نہیں مان سکتے ہیں کہ خدا کی نماز میں برائی سے روکنے کی طاقت یا صلاحیت نہیں ہے یا محض اللہ خدا نے کوئی ایسا وعدہ کیا ہے جو پریکٹیکل نہیں ہے لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہمارا اپنا عمل واقعا نماز نہیں ہم اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں موضوع کی شکل ہے نماز کی صورت ہے قیام پہوت کی تصویر ہے لیکن واقعی اعتوار سے یہ ہماری نماز نماز نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز شکل صورت سے نہیں بلکہ روح عبادت سے اور وہ روح عبادت اسی وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان خلو سے نیت کے ساتھ بارگاہ الہی میں سربس سجود ہوتا ہے خدا کا ذکر کرنا معبود کو یاد کرنا اور یاد کرتے رہنا یہ بھی توفیق کے ساتھ منحصر ہے چنانچہ ورزقنی فی ہے ذکر ہمارے لیے بے توفیق ورزقنی فی ہے ذکر کا بدوا میں ہمیشہ اپنے ذکر کو ہمارے ساتھ رکھ اپنے توفیق کے ذریعے سے اے گمراہوں کو ادایت کرنے والے پروردگار خدا سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار جس طریقے سے تو نے حقیقی دعا کرنے والے آل محمد علیہ السلام کو اپنی رحمتوں اور برکتوں کے زیر سائع رکھا ہے ہم ان کے غلام ہیں ہم ان کے دسترخان کے جیرہ خار ہیں پروردگار تو انہی کے صدقے میں ہمیں ان تمام توفیقات سے روبرو فرما جس کی ہمیں دنیا و آخرت میں شکریہ حضور اجازت ہے پوال لے لیں بس اللہ حالو سلام علیکم علیکم السلام و رحمت اللہ آگر سوال جی یہ ہم بے ہوئے دیکھ سفر رستے ہم تو ہمارے پھول نمال وغیر ایسا پروردگی تھی جی اور یہ لاک ڈاون ہو گیا تو اس میں ہم پاس گئے تو اس میں ہمارا کیا رکھ مائے روزے کا اور نماز کا ٹھیک روزے نماز اس میں کیا ہمارا ہم 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 لگنا تھا لگنا ہم لگنا ہو گیا تب اس میں پرسے ہو ہے اپنے مدد اچھا آپ کہاں پہ ہیں اس وقت ہم تو یہ ہم بول رضا 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 ٹھیک ہے یعنی آپ بھی عالم مسافرات میں ہیں ہاں ہم ہماری لائن اوپن ہو چکی ہے اب آپ کال کریں ہم کال ریشیف کر لیں نمبر آپ کے سامنے ہے 976 976 124 اس نمبر پر کال کیجئے اور اپنا مسئلہ ابھی پیش کیجئے ہم آپ ہزارت کے سوالات لینے کے لئے تیار ہیں روزانہ سوالات بڑی تعداد میں آتے ہیں اور آخر میں ہمارے پاس وقت نہیں بچتا تو ہم بہت سوالات نہیں لے پاتے ہم نے کل وعدہ کیا تھا کہ جنہوں کے سوالات رہ گئے ہیں وہ آج ہم سے سوال کر لیں ہم ان کے سوالات کا انجزار کر رہے ہیں آپ ابھی ٹیلی فون اٹھائیے ابھی کال کیجئے آپ کی کال کا ہم انجزار کر رہے ہیں ہم صرف ذریعہ ہیں آپ کی کال اب ریسیب کریں گے سوالات نوٹ کریں گے اور پھر مولانا کی خدمت میں پیش کریں گے جواب برائر مولانا دیکھ گے لہذا آپ نمبر پہ ٹیلی فون کیجئے اور ٹیلی فون کر کے اپنا سوال ابھی درج کرائی گے اسی کے ساتھ میں ارز کر دوں کہ ابھی ہمارے پرگرام کے اقتدام کے بعد ساڑھے چھے بجے ایران سے مشہور و معروف علم دین حجد اسلام والمسلمین علی مولانا سید ایتشاہ مباز زہدی سب پہ براہ راست در سے مہے رمضان پرگرام پیش کریں گے اسے آپ ساتھ کرتے ہیں امید ہے آپ یوں سبھے رہیں گے اسے ہلو السلام علیکم علیکم السلام مجھے یہ پھنچنا ہے کہ اگر ہم نے میوز چینل لگایا میوز دیکھنا ہے اس میں سنا نہیں لیکن ہم نے آواز میوز کر دیا بہت ایسے کچھ گنا تو نہیں ہے میوز میں میوز بچ گئی ہاں ہم نے میوز کر دیا آپ کو میوز کو ٹیک اور میرا دوسرا کوشن یہ ہے جی جیسے ہم نماز پڑھنے بیٹھ رہے ہیں اور ہمارے دیماؤ میں ادھر ادھر سب بیان آرہے جیسے ہم نماز میں ہمارا دیان نہیں یا ہم نے جیسے من کا بات یا یا یارت لگا دیا ایسے سن کے ہم نماز کر سکتے ہیں رمضان رمضان برکت اس حوالے سے پروگرام روزانہ پیش کیا جا رہا ہے یقینا آپ اسے بھی سماعت کرتے ہوں گے اور یہ سلسلہ روزانہ آپ پیش کیا جاتا رہے گا نظرین رات میں آٹھ بجے روزانہ مجالس کا سلسلہ رہتا ہے لیکن آج ایک خصوصی پروگرام ایک مشہور و معروف ڈاکٹر کے ساتھ ڈاکٹر کی رائے پروگرام کے تحت آپ یہ خدمت میں حاضر ہوں گے ڈاکٹر سید مبارک رضا نقوی صاحب یہ پروگرام خصوصیت کے ساتھ آپ حضرات دیکھیں ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ مائے مبارک رمضان میں ہمیں کھانے پینے میں کیا چاہیے اور کس طرح رضا رکھنا چاہیے آپ اس پروگرام کو ضرور دیکھیں انشاءاللہ ہلو سلام علیکم سلام جی جنب سوال پوچھیں مولا صاحب کو میرا سلام کہیے میرا سوال یہ ہے روزے کے حالت میں جن میں جب سونے سے پہلے جوائیں آتی ہے جوائیں آنے کے وقت موں ہوگا یہ سوال چھیک ہے اور کوئی سوال بس بس کھانا سے کال کر رہے ہیں آپ جناب میں پردار گر یو پی سے کال کر کرتا پردار گر سے بہتر یو پی ٹھیک ہے ٹھیک ہے مولانا آپ کو ابھی جواب دیکھیں انشاءاللہ خدا حافظ ہمارا واتس اپ نمبر بھی آپ عزت کے سامنے موجود ہے اسی نمبر پہ آپ واتس اپ کے ذریعے بھی سوالات بیش سکتے ہیں روزانہ واتس اپ کے ذریعے ہمیں کچھ سوالات رسیب ہوتے ہیں یہی نمبر ہے واتس اپ نائن سیمن سکھ نائن سیمن سکھ ٹو ون ٹو فور اگر آپ براہ راست نہ پوچھ پائیں تو واتس اپ کے ذریعے بھی اپنے ہیں اور براہ راست بھی یہی نمبر ہے جہاں جہاں بھی آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس نمبر پر فال کیجئے اور ابھی اپنا مسئلہ دریاب کیجئے السلام علیکم علیکم السلام جمعہ مبارک آپ اور مولانا تو سوال یہ ہے کل جو بچے نے سوال کیا تھا جو دونوں رکھات میں انداز لنا پڑھ چاہے اللہ کے بچے بچے سوال سوال پہلی رکھات میں دوسرے میں مناسب سکن ہوتا وہاں پر بھی کلولا نہیں ہوتا ہے کیا چلتا ہے کیوں ہے علیکم لانا نے کہا کلولا پڑھ چاہے دوسری رکھات میں دوسرا سوال یہ ہے ایک بالی دوسرے نماز پڑھتا ہے وہ صرف اللہ رکھو اور سجد سمی اللہ نے بلتا صرف اللہ نے بلتا ہم نے کہا تو وہ سب مستحب ہوا ہم سب نے پڑھ دوسرے چلتا ہے چلتا چیگے نماز میں مستحب اللہ سمی اللہ وغیرہ نہیں کہتا نہیں کہتا ہے وہ سب مستحب ہم نہیں پڑھیں گے سوال اللہ رکھو اور سجد کریں گے بات اور تیسرہ سوال میرا یہ تھا کہ کھلتا پڑھتے ہیں کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں کیا کوئی بھی دعا پڑھتے ہیں جیسے کہ ماں رمضان میں بہت ساری دعا ہوتی ہے تو کھلتا پڑھتے ہیں خدا حافظ حافظ بولو میں آپ جواب دیتے ہیں انشاءاللہ حضور کچھ سوالات آگئے ہیں ہم بڑھتے ہیں سوالات کی طرف یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ واتس اپ کے ذریعے ایک سوال آیا تھا کہ ہم اگر قرآن مجید ماہ مبارک رمضان میں پورا پڑھیں مگر ترتیب کا خیال نہ کریں کبھی پہلا پڑھ لیا کبھی تیسرا کبھی آٹھوان کبھی گیاروان پھر واپس دوسرا پھر واپس چودہ اگر اس طرح سے کر کے پورا قرآن پڑھیں تو کیا قرآن مجید کی تلاوت کا حق عدا ہو جائے گا دیکھیں تلاوت کا مطلب ہے قرآن پڑھنا اور اگر ہم اسے ترتیب سے سورہ ناس پہ اختتام پذیر ہوتا ہے یہ زیادہ بہتر ہے الوطہ مختلف سورے مختلف پارے الگ الگ پڑھنے کے بعد اگر مجموعی طور پر قرآن مکمل ہوتا ہے تو کوئی حرائد نہیں جس طریقے سے آپ نماز میں الگ الگ سورے کی تلاوت کرتے ہیں یا یوں ہی بیٹھ سواب تو یقین مل جائے گا مگر یہ سورے کہلائیں گے قرآن نہیں خط میں قرآن کے مطلب ہوتا ہے بی ترتیب شروع سے آخر تک ترتیب کے ساتھ تو بارال ان کو تلاوت کا سواب تو ملے گا لیکن پورا قرآن اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو انہیں ترتیب کے اعتبار سے ہی پڑھنا پڑے گا بہتر ہے ایک اور سوال ہے بہت سب کے ذریعے کہ روزہ رکھے اور نماز نہ پڑھے تو کیا روزہ قبول ہو جائے گا دیکھیں نماز کے تعلق سے تعلیمات اسلامی یہ ہے کہ اگر نماز قبول ہے تو تمام عمال قبول اور اگر نماز ہی قبول نہیں ہے تو سارے عمال بھی قبول نہ ہوں گے رج کر دی جائیں گے یہ اس صورت میں ہے جب آدمی نماز پڑھے اور اس کی نماز قبول نہ ہو لیکن جو شخص نماز ہی نہ پڑھے تو اس کے روزہ کیا کوئی دوسرا عمل بھی کو واجب کیا ہے اس نے روزے سے پہلے نماز کو واجب کیا ہے آپ خود خدا کے احترام میں روزہ رکھ رہے ہیں تو جیسے روزہ رکھ رہے ہیں ویسے ہی نماز بھی پڑھے ٹھیک حلو سلام علیکم علیکم سلام جی جی اگر کون تھا جی 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 ہماری کسی زندگی کی نماز میں گھل چک سے کوئی نماز رہ گئی ہے جی نماز میں کوئی رکھت کم پڑھ بولے سے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ایسے نماز بھی ہوں گی تو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے اس کو پوری کرنے کی نہیں اچھا اور کوئی سوال نہیں ہے تو ہی سوال بہتر انشاءاللہ جواب دیتے ہیں فیروز بھائی آپ کو تھوڑی دیر میں خدا حافظ جی مرتے ہیں حضور اگلے سوال کی طرف رتلام سے ایک سوال ہے حضور ہمارے پاس کہ ہم سفر میں گئے تھے اور وہاں جانے کے بعد لوگ ڈاؤن ہو گیا اور ہم وہی تک گئے اور کچھ نہیں پتہ کہ یہ کب تک چلے گا ایسی صورت میں ہمارے لئے نماز روزے کا کیا حکم رہے گا دیکھیں جب لاگ بھاؤن ہوا تھا تو یہ بھی بات تیہ ہو گئی تھی کہ اتنے دن تک تو یقینی طور پر کوئی اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا لہذا دس دن کی تو کم شکم ان کو نیت کر لینا چاہیے تھی اور نیت کرنے کے بعد نماز بھی پوری پہنی چاہیے تھی اور روزہ بھی اگر رکھنا ہے تو روزہ رکھنا چاہیے جی سوال پوچھے آپ کی آواز آ رہی ہے ہلو ہلو جناب آپ سوال پوچھئے وقت جایا ہو رہا ہے جلدی پوچھئے ایک سکتے ایک سکتے وہ بھیک چھوڑ رہا اچھی ہو جائے آپ ٹیوی کی آواز بند کر دیجے اپنی جی سوال پوچھئے علیکم السلام جی آپ سوال پوچھئے آپ کی آواز آ رہی ہے سکرام علیکم علیکم السلام میرا سوال یہ ہے جیسے نوافل جب پڑھ رہے ہیں اور خطر نہیں ہوئے اور شبعہ کی آزان ہونے لگی تو کیا صحیح ہے نماز اچھا سوال ہے جی نوافل صبح کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے چھیک چلی اور کوئی سوال بہت سوال نماز صبح اگر عدد پڑھ رہے ہیں مگر فضیبت نہیں ہے تو کیا تب نوافل صبح پڑھ نہیں چاہیے اچھا یہ نماز صبح آپ آخر وقت میں پڑھ رہے ہیں نماز صبح پڑھ رہے ہیں وزیلت نہیں ہے اگزم تو چلی ٹھیک اور اور یہ پوچھنا ہے جو جا آشورا آگیا ہے جناب نرجی سکتی علیہ سلام کو حدیہ کرو وہ تو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں امام حسین علیہ سلام جارتی تو وہ صحیح ہے اچھا حدیہ جناب نرجی سکتی چلی اور چلی کہاں سے کار کر رہی ہیں آپ بوم پہ سے چلی ابھی مولانا آپ کو جواب دیں گے آپ دیفتی لئے پروگرام خدا حافظ جو دور یہ جو لاؤگ ڈاؤن میں ایک لاؤگ ڈاؤن میں پسے تھے جو لاؤگ ڈاؤن ہوتے ہوئے یہ بھی اعلان ہوا تھا کہ یہ کتنے دن تک ہے جی جی یعنی دس دن تو بہرحال اپنے جگہ سے ہل نہیں سکتے تھے صحیح اور اگر انہیں پھر بھی پتا نہیں تھا کہ کب تک چلے گا تو ایک مہینے تک اگر واقعا ان کو نہیں خبر تھی تو ایک مہینے تک اگر یہ قصر پڑھیں گے تو ایک تیسویں دن چاہے اسی دن سفر کرنا ہو ایک تیسویں دن ان کو پوری پرنی پڑھے گی بہتر مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں خدا حافظ پڑھے مولانا ایک 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 اور دیور کا رسطہ مہرم ہے نا مہرم ہے اچھا اور دوسرا سوال ہے کہ اپنا اور سنی جماعت کا ٹائمی اتنا ڈیفرنس کیوں ہے بارہ منٹ کا سمکہ اگر ساتھ چار کا ہے اپنا سوا ساتھ کا ہے چلیے اور کھڑا پھر کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ میں ہے ممبئی سے ٹھیک ہے پتہ آپ نیوز ہم سن رہے تھے اس میں میوزک بجنے لگی ہم نے فوراں میوٹ کر دیا لیکن وہ جو تھوڑی دیر آواز آئی تو کیا ہم گناہگار ہوئے نہیں نہیں گناہگار نہیں چونکہ ہم نے قصد و ارادے کے ساتھ میوزک لگائی نہیں تھی لہذا ہم گناہگار نہیں ٹھیک ہے نماز پڑھتے ہیں نماز میں ادھر ادھر کا اگر خیال آ جائے تو کیا نماز درست ہو جائے گی دایر سے بات ہے کہ نماز کے درجات ہیں انسان کو چاہیے کہ نماز جب پڑھے تو یہ سوچے کہ ہم خدا سے ملاقات کے لیے کھڑے ہیں اور جب اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوگا تو پھر ہمارے دماغ میں ادھر ادھر کے خیال نہیں آئیں گے بلکہ ہم روحانی طور پر پورے وجود کے ساتھ خدا کے سامنے حاضر ہوں گے اور اپنی نماز مکمل اسی میں ان کا ایک رخ اور بھی تھا کہ اگر مثلا ٹی وی پہ نوحہ بجھ رہا ہے سلام کی آواز آ رہی ہے تو کیا اس صورت میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں دیکھیں جب ہم نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھ رہا ہے یا نوحہ سن رہا ہے جب نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھ رہا ہے یا زیارت سن رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ نماز کی توجہ دوسی طرف نہ ہونے کے لیے ہم نوحے کے طرف متوجہ ہوئے ہیں تین چار منٹ کی نماز ہے آپ اپنے نماز پڑھ لیجو اس کو میوٹ پہ کر دیجئے ہاں ذہن کو ایک طرف متوجہ کیجئے اور قائدے سے نماز پڑھئیے تماشا مت کیجئے ہلا سلاحکم سلاحکم ہاں نماز پڑھ رہی ہے ہاں پڑھ رہی ہے سوال پڑھ رہی ہے اس پڑھ رہی ہے کوڑھ آپ کو مالتے ہیں جی کے اور کوئی سوال اور جتہ بھی ہے پہریاں جینجو اس کو مضیم پڑھ رہی ہے کہتے ہیں تو بات لی چیک پڑھ 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 روزہ کے قبل روزہ رکھ کر کے زہرین سے قبل لیٹے ہوئے تھے جماعی آئی اور جماعی میں موں میں پانی آ گیا آپ اس پانی کو ہمیں تھونک دینا چاہیے یہ نگلنا چاہیے دیکھیں جماعی آئے کھانسی آئے چھیک آئے ہمارے دہن کے اندر جو نواب بن رہا ہے وہ اندر کی چیز ہے اور اس کو اندر جانے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے بخیر آپ تھوکنا چاہیں تھوکیں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن یہ اندر کی چیز ہے ہاں اندر کی چیز ہے اس کو تھوکنا ضروری نہیں قرار دیا گیا ہے تھوکنے کے لیے کہاں نہیں گیا ہے بہتر آئیے ہم بڑھتے ہیں حضور اگلے سوال کی طرف ایک سوال آیا ہے باندرہ سے کہ کل ایک بچے نے پوچھا تھا کہ ہم نے دونوں رکتبے انہاں زلنا پڑھ لیا کیا نماز درست ہے کہ نہیں تو مولانا جواب دیا تھا کہ کم سے کم ایک رکت میں ہم کے بعد سورہ توحید کی طلاوت کرنا چاہیے لیکن جب نماز جمعہ ہوتی ہے تو اس میں دونوں رکتوں میں سورہ توحید کی طلاوت نہیں ہے ایسا کیوں ایسا نہیں ہے دونوں رکتوں میں اگر کوئی چاہے تو سورہ توحید کسکتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے ایسی کوئی پابندی ہے مطلب نماز ہے جمعہ میں بھی سورہ توحید کی طلاوت کی جا سکتی ہے کوئی حرض نہیں ہے یعنی مجھے کہیں ممانیت نہیں ملی ہے ممانیت نہیں ٹھیک ٹھیک ہے اسے بہتر بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف کوئی شخص اگر نماز پڑھتا ہے اور وہ نماز میں وغیرہ وغیرہ نہیں پڑھتا اور وہ کہتا ہے کہ نہیں واجب نہیں ہم نہیں پڑھیں گے تو کیا اس کی نماز صحیح ہو جائے گی دیکھیں نماز میں کچھ ارکان ہیں اور کچھ واجبات ہیں ارکان اور واجبات دونوں کو انسان کو انجام دینا چاہیے ورنہ اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی چنانچہ یہ جو ذکر رکوع ہے ذکر سجدہ ہے یا کہ نم ہے بیہول اللہ ہے یا سمیاللہ ہے اسے پر نظر ہوگی بہتر ہلو 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 سلام علیکم السلام میرا سوال ہے میرے سوال ہے میرے رمزان کے ابھی جیسرم محل سے اس مولانا کو چاہتے ہیں اپنے موں میں مطلب جیسے دلہ چوکھانی چاہیے زیمانی کے لیے اپنے موں میں کوئی روپیز رکھ کے سوایا پر ہی چیزو مطلب اندر جانا سکے وہ مطلب ایسا کر سکے صحیح ہے اچھا چلیے اور کوئی سوال نہیں کہاں سے کال کر رہے ہیں بٹا آپ مومرہ مومرہ اچھی بات مولانا آپ کو جواد دیں خدا حافظ ناظر میں آپ کو ابھی بتا دوں بچے نے سوال کیا ہے کہ حال خوشک نہیں ہونا چاہیے آج شب میں آڑ بجے ایک سپیشل پروگرام ڈاکٹر کے ساتھ آپ کے خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے لہذا آپ اس پروگرام کو ضرور دیکھئے گا اور اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی اور ڈاکٹر دوکٹر ہی نقطہ نظر سے مہم مبارک رمضان میں کیا کیا ضروری ہے اور کیا کیا احتیاط کنی چاہیے اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی ہلو 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 جی خنوط میں ہم کوئی بھی دعا پڑ سکتے ہیں جی جیسے مہم مبارک کی دعا ہے مثلا یا علیو یا عظیم ہم قنوط پر پڑنا چاہے پڑ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے پڑ سکتے ہیں حتیٰ وہ دعا جو آپ اردو میں کرنا چاہتے ہیں وہ بھی قنوط پر کر سکتے ہیں وہ بھی پڑ سکتے ہیں چھیک پونہ سے سوال ہے ہمارے فروز بھائی کا حضور کے اگر ہم بھول کر کوئی نماز ایسی ہے جس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو اور ہمیں احساس نہ ہو اور آج احساس ہو رہا ہو کہ یقیناً کچھ نمازیں ایسی ہوئی ہوں گی جس میں غلطیاں ہوئی ہوں گی تو ہمیں اس کے لئے کیا احتیاطی تنبیر کرنا چاہیے خداوند علم نے واجب نمازوں کے ساتھ اسی لئے نوافل بھی رکھے ہیں کہ اگر واجب میں کچھ کمی ہو جائے تو نوافل کے ذریعے سے اس کا جبران اور اس کی تلافی کر دی جائے یعنی اگر ہمیں احساس نہیں ہے ہم نے اپنے طور پر صحیح نماز پڑھی تھی تو آج یہ احساس ہو رہا ہے کہ ممکن ہے کہ کچھ نمازیں ہماری غلط بھی رہی ہوں تو اگر ہم نوافل پڑھ رہے ہیں تو اللہ انشاءاللہ ان نوافل کے صدقے میں ان نمازوں کو بھی قبول کر لے گا درست کر دے گا سبحان اللہ اب بات نافلے کی آگئی ہے تو نافلے شب ختم نہ ہو اور فجر کی اذان ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے یعنی اب وہ نماز السب کی تیاری کرنا چاہیے نافلہ چھوڑ دینا چاہیے ظاہر سے بات سے ختم نہ ہو ہم پڑھ رہے ہیں بھی نافلہ اور آج مدرم فجر کی جماعت شروع ہو گئی مکمل کریں گے اس کو جو پہن رہے ہیں اگر ہم نافلہ پڑھ رہے ہیں اور جماعت شروع ہو گئی اگر ہم اس نافلے کو مکمل کریں گے تو جماعت چھوڑ جائے گی ہے اگر ایسا کچھ ہے تو ہمیں نافلہ چھوڑ کر کے جماعت میں شریک ہو جانا چاہیے لیکن اگر ہم اس نافلے کو مکمل کر کے جماعت بھی حاصل کر سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نافلے کو مکمل کریں اور اس کے بعد جماعت میں شروع بہتر ہالو ہالو ہلو علیکم السلام علیکم السلام جناب جی یہ نظر نے آج پانچ دن پھلے سوال کیا تھا جی رمضان میں عام طور پر ہم لوگ کلے جاتے تھے روزیاں کھولتے تھے ابھی اس ساتھ یہ لاک ڈاؤن گوزے سے کسی جان نہیں پا رہے ہیں ہم کو اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ روزا کھولنا پڑھ رہا ہے اور یہ ہاں ہم لوگ کبھی چاپ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کی ہم کیا ہیں ہاں اور مولانا نے کہا نماز کیسے پڑھتے ہیں نماز ہم لوگ چپ چپ کے درد در جا کے اپنی پڑھ لیتے ہیں مشکل نہیں نماز کے لیے مشکل نہیں لیکن روزا ہم سے ساتھ ہی کھولنا پڑتا ہے اور ہم لوگ سمجھ لیجئے کہ آپ سے تقیم ہی جی رہے ہیں ساودی سے sido لے ہیں erfahren کو 400 ہیں já تمہیں جی بلکل ابھی جواب دیتے ہیں بلکل ابھی جواب دیتے ہیں انشاء اللہ بلکل ابھی جواب دیتے ہیں انشاء اللہ آہ بلکل جیسے ہی نماز صبح کا وقت شروع ہوتا ہے اسی وقت سے نافلہ صبح کا وقت شروع ہوتا ہے اور جب تک چار رکعت نماز پہنے کا وقت باقی ہے نافلہ بھی پہ سکتے ہیں دو رکعت نافلہ اور دو رکعت نماز صبح اگر اتنا ٹائم ہے قضا ہونے سے تب تک نماز نافلہ صبح کا وقت ہے یعنی ان کا اگلہ سوال یہی تھا کہ اگر ہم نماز فجر آخرے وقت میں پڑھ رہے ہیں تو بھی نافلہ پڑھ سکتے ہیں یعنی اگر اتنا ٹائم ہے بہتر ہے فجر قضا ہونے کا امکان نہیں ہے جی 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 برنا واجب کو چھوڑ کر کے نافلہ بلکل اتنا ہی وقت ہے اگر کہ صرف دو رکعت آپ کو فجر پڑھنے کا موقع ہے تو اب آپ نافلہ نہ پڑھئے آپ واجب نماز ادا کیجئے لیکن اگر وقت ہے آپ نافلہ پڑھ کر کے پھر نماز فجر پڑھ لیجئے بلکہ میں یہ ارد کروں گا کہ اگر دو ہی رکعت کے وقت ہے تو پہلے دو رکعت نماز سبھ پڑھ لیجئے اور جب اس نماز کو ادا کر لیں گے تو اس کے بعد نافلہ سبھ کو قضا کی نیت سے پڑھ لیجئے چکا حالو حالو شاہے گjob سلام نماز معلوم بارے معلوم کیا ہوا نماز سبکت وкус علم ہوتا ہے نماز ٹیم میسا ہے تو نہیں اچھا نماز کبھی کبھی قضا ہو جاتی ہے تبھی چیر میں آتون کی شیر پر جاتا تو صحیح صدا میں ہوتی ہے خوشی آپ بتائیے اچھا جی 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 جریج خوافیش خدا بس اب ناظرین ہمارا وقت تام کے قریب ہے اب چند سوالات اور ہم لے لیتے ہیں حضور زیارت آشورہ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک جگہ لکھا ہے کہ اسے جناب نرجس خاتون کو حدیعہ کرنا چاہیے مگر نماز پڑھتے ہیں ہم امام حسین علیہ السلام کی کیا یہ درست ہے جو زیارت آپ پڑھ کے حدیعہ کر رہے ہیں جناب نرجس کو وہ بھی امام حسین کی ہے جی جارت بھی امام حسین کی جارت بھی امام حسین کی کوئی عرض نہیں ہے پورا مجموعہ جو ہے وہ آپ حدیعہ کریں جی 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 اب ایک مسئلہ بہت بڑا ہے کہ باپ بیٹے ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں اگر مسئلہ مجموعہ 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 بہنیں پڑھ سکتی ہیں بہنیں پڑھ سکتیں ایک ساتھ اور باپ بیٹے بھائی بھائی ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں بس یہ ہے کہ خواتین اور مرد ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کے یا پھر خواتین آگے ہوں اور مرد پیچھے ہوں ایسے نماز نہیں ہو سکتی اس کا برقس ہو سکتی ہے یعنی مرد آگے ہوں اور خواتین پیچھے ہوں تو نماز ہو سکتی ہے اچھا یا اگر سائٹ میں کھڑے ہو تو بیچ و پردہ ہو اچھا چھیک اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں بھابی اور دیور کا رشتہ مہرم کا ہے یا نہ مہرم کا اور ایک بات اور بھی بتا دیں بھابی اور دیور پر ہی کا رشتہ مہرم کا نہیں ہے بلکہ سالی اور بہنوئی کا بھی رشتہ جو ہے تو مہرم کا ہے صحیح بہتر ہے ہمارے یہاں نماز کا جب وقت ہوتا ہے ختم میں سہر کا وقت ہے یا نماز افتار کا وقت ہے اس میں وہ بہن ننہل سنت میں تقریباً دس بارہ منٹ کا گیپ ہے کتنا زیادہ فاصلہ کیوں آپ کے پاس ٹائم ہے جی آپ دیکھیں روزے کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ عطیم السیام اللہ لیل یا لفظ غروب بھی استعمال ہوا ہے کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک روزہ رکھا جائے اب اس غروب کی تاریخ میں تھوڑا سا مشکل ہے غروب کی دو تاریخیں ہیں جب سورج نکلتا ہے تو اس کی تھالی سامنے آتی ہے پھر بعد میں شوائیں ہمارے چاروں طرف پھیلتی ہیں یعنی تھالی برامد ہونے میں اور شوائوں کے پھیلنے میں تقریباً آٹھ سے دس بارہ منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے اسی طریقے سے جب غروب کا وقت آتا ہے تو پہلے شوائیں سمٹتی ہیں پھر تھالی غروب ہوتی ہے تو جن لوگوں کے نزدیک شوائوں کا سمٹنا غروب ہے وہ جلدی روزہ کھول لیتے ہیں ان کے حساب سے غروب ہو گیا لیکن ہم اہلِ بیت کے ماننے والے اس ناشریف اٹھے والے غروب کو تھالی کا غروب مانتے ہیں یعنی صرف شوائوں کے سمٹنے سے غروب واقع نہیں ہوتا ہے بلکہ شوائوں کے ساتھ ساتھ تھالی بھی جب غروب ہو جاتی ہے تو پھر اسے غروب پہتے ہیں لہذا یہ فاصلہ جو ہے اتنی دیر کے ہم انتظار کرتے ہیں تاکہ واقعی غروب جو ہے وہ عمل میں آ جائے اور ہمارا روزہ باطل نہ ہونے پائے اور ہم یقین کی منزل میں پہنچ جائیں کہ وقت کو کمل ہو گیا جاہر سے بات جی جزا کرلا حضور آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جواب کو دیا اگلا سوال ہے حضور کے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس موسم میں ان حالات میں گلہ نہیں کچھ کھونا چاہیے سوکنا چاہیے اور آپ کسی عالم نے بیان کیا تھا کہ کوئی ایسی چیز موہ میں لے لیجئے کہ اس کو چباتے رہیے تاکہ اس سے نمی برقرار رہے مو کے اندر تو کیا ہم روزے کے حالت میں یہ عمل انجام دے سکتے ہیں میں نہیں سمجھ پایا کہ اگر مو میں کچھ چبائیں گے تو اگر وہ گلے کے اندر نہیں جائے گا تو گلے کی خشکی کیسے دو ہوگی یہ جو چبا رہے ہیں اندر جائے گی حلق کے نیچے جائے گی مثلا چنگم ہے چنگم لے کر چبا رہے ہیں اس کی شیری نہیں مثلا جائے گی الگر تو روزہ باتی لوگا لیکن شیری نہیں ختم ہو چکی ہے صرف چبڑا رہ گیا ہاں تو پھر چباتے ہیں دائر سے بات ہے کہ یعنی پھر ٹھوک جا رہا ہے آپ کے حلق میں جی جی وہ تو پہلے بھی جا رہا تھا وہ تو پہلے بھی جا رہا تھا اس کے کیا مشکل ہے لعاب دہن تو پہلے بھی جا ہی رہا تھا نا اس کو کس نے منع کیا سعودی عرب سے اس کے قبل بھی سوال آ چکا ہے اور آج پھر ایک سوال ہے کہ ہم رہتے ہیں جہاں کام کرتے ہیں وہاں آج تک وضاحت نہیں کر سکے کہ ہم اصل میں کون ہیں اور اگر بتا دیا تو ہماری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی ہم لوگ وہاں بڑے سکون سے کام کر رہے ہیں نماز ہم خاموشی سے ادھر ادھر جا کے پڑھ لیا کرتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا لیکن بات روزے کیا گئی اور اب لاؤگ ڈاؤن ہے ہم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے اور جب افتار کا وقت آتا ہے تو سب لوگ ساتھ میں بیٹھ جاتے ہیں اب اگر ہم کہہ دیں کہ ہم ابھی نہیں کھول سکتے تو ظاہر ہو جائے گا ہم ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتے ایسی مجبوری میں کیا کریں دیکھیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ تاقیہ کا مورد ہوگا اس لئے کہ اگر کوئی کام کرنے والا ہے تو اپنے ملک میں بھی دالوٹی کما ہی سکتا ہے اور نا جانے کتنے لوگ ہیں جو یہاں پر کام کر کے اپنی زندگی بہت سے خوبی چلا رہے ہیں ایسا کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ واقعا ہمارا ہم مغام ہشر و نشر یہی نوکری ہے اور اگر یہ چلی جائے گی تو ہم سرک پہ آ جائیں گے اگر ایسا ہے تو پھر یہ جس کو کہتے ہیں کہ تاقیہ کریں گے تاقیہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر روزہ وقت سے پہلے کھول دیں گے تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا اور جب روزہ ٹوٹ جائے گا تو اصل کی بنیاد پر اصول کی بنیاد پر ہر روزے کے بدلے میں ساٹھ روزے رکھنا پڑیں گے لیکن چونکہ یہ مجبور ہیں تاقیہ میں ہیں لہذا ان کو ایک روزے کے بدلے میں ایک ہی روزہ رکھنا پڑے گا اگر یہ تاقیہ کا مورد ہے یعنی بعد میں انہیں رکھنا پڑے گا بلکل یہ روزہ شمار نہیں ہوگا اچھا اور ان کو ہر روزے کے بدلے میں روزہ رکھنا پڑے گا اس لیے کہ وقت سے پہلے کھول دیا اچھا اچھا لیکن بارال یعنی یہ کفارے کی منزل میں نہیں آئیں گے ایک روزے کے بعد ایک ہی روزہ رکھنا ہے اگر تقیہ کا مورد ہے اگر تقیہ کا مورد ہے اگر جان پہ خطرہ ہے یا ایسا مثلا ہے کہ اب ہم یہاں آگئے ہیں ہم فز گئے ہیں اور ہم اگر یہاں سے نکل نہیں سکتے ہمارا پاسپورٹ فز جائے گا کوئی بھی ایسی مجبوری ہے اور واقعی ہمیں تقیہ کرنا ہی پڑے گا تو مولانا ارس کر رہے ہیں کہ پھر تقیہ کے مورد ہے تو آپ کھول لیں لیکن آپ کو اس کے بعد اس روزے کی خضا کرنے پڑے وقت ہمارا ہو گیا حضور مکمل آخری سوال ہے کہ اگر فجر میں آنکھ نہ کھولے اور نمازیں فجر اب وقت میں نہ پڑ سکیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہلو حوازاری حضور ناظرین شاید مولانا سے ہمارا ارتباط ٹوڑ گیا مگر بلکل صحیح وقت پہ ختم ہوا ہے ہمارا وقت تمام ہو گیا لہٰذا ہم اس پروگرام کو یہی اقتدام تک پہنچاتے ہیں انشاءاللہ کل پھر آپ سے پانچ بے ملاقات ہوگی آپ کے سوالات ہوں گے اور مولانا محصوب کے جوابات ہوں گے میں پھر ایک بار ارس کر دوں کہ آج شب میں آٹھ بجے ایک خصوصی پروگرام جنبیہ چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں لے کر میں حاضر ہوں گا آپ ڈاکٹر کی رائے پروگرام میں ایک بہت ہی مخصوص ڈاکٹر ماہ ڈاکٹر ڈاکٹر سید مبارک رضا نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں ماہ ڈاکٹر رمضان میں ہمیں کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے اور ماہ ڈاکٹر رمضان میں ہمیں کس طرح سے اپنی صحت کا خیال لکھنا چاہیے ان موضوعات پر گفتو ہوگی لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ شب میں آٹھ بجے ہمارا خصوصی پروگرام ضرور دیکھیں گزارش ہے ایک بار پھر ہمارے اس پروگرام میں معاملت کر رہے ہیں محترم جناب فقل حسن رزوی صاحب ان کے افراد خاندان جو ابھی دنیا میں نہیں رہ گئے ان کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ سورہ حمد اور سورہ توہی تفلاوت اور محضر برس نے سید امیر حسن ابن قاضی حسین کنیز بانو بنت عبادت حسین سید شمس الحسن ابن امیر حسن سید قبر الحسن ابن امیر حسن سید علم الحسن ابن امیر حسن سیدہ نرجیس فاطمہ بنت عمیر حسن سیدہ تصنیم فاطمہ بنت عزیب حسین حسن سید اقبال حسین ابن اتوار حسین اور سیدہ اختر حسین ابن حمید حسین ان تمام مرغوبین کو عدیہ فرما دیشئے انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی دیکھتے رہی ہے زینبیہ چینل یوٹیوب کے اوپر ڈیلی موشن کے اوپر فیس بک کے اوپر انڈ ایٹ ٹیلی فون کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی ویب سائٹ www.zainabiyachannel.in آپ سے گزارش ہے آپ خود بھی دیکھئے دوسروں کو بھی تلا دیجئے اجازہ دیجئے انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ آپ سے پھر ملاقات ہوگی آپ جواد مشکہ دلیجئے انشاءاللہ جواد شکھ پھر ملاقات ہوگی آپ şu پھر ملاقات ڈیلی آپ جواد شکھ پھر ملاقات کا .: موسیقی